بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت حسن بسری کی ایک مریدنی تھی اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت سرکش تھا دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو ایک دن سخت بیمار ہو گیا قریب الموت ہوا تو ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگا ماں جب مجھے موت آئے تو اے ماں اپنے پیر و مرشد سے میرا جنازہ پڑھانے کی شفارش کرنا اگر وہ آئیں گے تو لوگ میرے جنازے کو کندہ دیں گے ورنہ میں نے نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حضرت حسن بسری کے پاس گئی کہ حضرت میرا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی شفارش کی ہے حضرت نے کہا موتر ماں آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا میں کیسے جنازہ پڑھاؤں ماں وہ جل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے بیٹا حضرت بھری آنکھوں سے ماں کی بیچینی کو دیکھتا رہا رونے لگا بولا ماں جب موت آئے تو میرے پاؤں کورسی سے باہند کر سارے شہر میں گسیٹنا اور یہ آواز لگانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کا حکم نہیں مانتا اس کا یہی حشر ہوگا اور ماں پھر مجھے دفنانا نہیں مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینکنا تاں کہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑیں اس حالت میں اس لڑکے کو موت آئی اور روح پرواز کر گئی وفات کے چند لہوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بسری کھڑے تھے کہنے لگے میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں ماں بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا یہ صرف میں اور اللہ جانتا ہے آپ کو کیسے پتا حضرت فرمانے لگے جب آپ واپس آئیں تو میں کلولہ کار رہا تھا میری آنکھ لگ گئی اور نید میں آواز آئی کہ آپ نے اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیسے کیا اللہ ہو اکبر یہاں ندامت کے دو آنسو گرے وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا ایک آخری بات عرص کرتی چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کول واقعہ سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زیمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ازاروں لوگوں کے لئے سبق عموض ثابت ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ